وَالَا أَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ اَجْمَعِينَ مَّا بَاتْ قَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلْيَجْتُو فِيكُمْ غِلْزَةَ صَدَقَ اللَّهُ مَعْلَانَ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُلُّهُ النَّبِيُ الْأَمِينُ الْمَدِينُ الْكَرِيمِ وَلَحْنُوَ الْعَزَارِكَ الْأَمِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ وَبِّ الْعَالَمِينَ وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتاً کرم بلایا ہمیں بھی اٹھ مانگنے کو تیرا راستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکو سلام جس سوہانی گھڑی چمکہ طیبہ کا چاند حسدی لفروز سات پہ لاکو سلام ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پہ لاکو سلام انہیں جانا انہیں مانا نہ لکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے شیوا تم ہو تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سیوا تم ہو قسیمِ جامِ عرفہ اے شہِ احمد رضا تم ہو مانا رب نے تجھے یگانا گایا جم نے تیرا ترانا مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ حامیِ سنت آلہ حضرت چیف پڑے چوٹی کے وہابڑے پھار دیئے ہر ایک کے جبڑے خنجرِ حق کیا خوب چلایا حامیِ سنت آلہ حضرت ہمیں کرنی ہے شہن شاہِ بطہ کی رضا جوئی ہمیں کرنی ہے شہن شاہِ بطہ کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمتِ پروردگار اپنی وہ اپنے ہو گئے تو رحمتِ پروردگار اپنی مرشدِ اجازت جانشینِ حضور مفتی آزمِ ہن وارثِ علومِ عالی حضرت حضور تاج شریعہ علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے اور مصرح کے علیہ حضرت پہ قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے شہریارِ عرم تازدارِ حرم نو بہارِ شفار شبِ اسرہ کے دولہا فرشِ شہنشاہ عرشِ تازدار جنابِ احمدِ مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہِ بیکستانہ میں جھوم جھوم کر حدیعہِ درود و سلام باندازِ غلامانہ پیش کریں پڑھیں با آوازِ بلند اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمدِ مادنِ الجودِ والکرم والین کرام و ابنِ کریم مبارک وسلم صلاتم وسلاما دائمًا علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرشِ رضوی کی اس فربحار تقریب میں شرکت کرنے والے تمام ظاہرین کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ جللہ شانہو نے ہم پر آپ پر کرم فرمایا کہ اپنے ایک محبوب بندے کے عرش کی تقریب میں ہمیں یہاں حاضری کی سعادت بخشی ہے ساتھی ساتھ وابستکانِ برائیلی سے جو زنی خوشنشدہ مسلمان ہے حضرت کے آستانے پر رہتے ہیں ان پر تو کرم بالائے کرم ہے حضرت کے گلشن یعنی جامعہ پر رضا میں جو خدمتیں انجام دے رہے ہیں یا طلبہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اپنے نصیبے پر جتنا ناز کرے کم ہے اور یہ خطام جو آپ دیکھ رہے ہیں پسینے میں شرابور ہوگر حضور تاج شریعہ علیہ الرحمت والنزوان کے آستانے کے قریب پھلے ہیں قسم خدا کی یہ اپنے نصیبے پر جتنا ناز کرے کم ہے کہ اللہ کے ایک مقدس ولی نے اب کی بارگاہ ہمیں خدمت کے لئے ان کو چنا ہے دنی میں سے ایک ہمارے عزیز مکرم حضرت مولانا شمد رضا صاحب ہے جو جب ہو شام یہیں پل گزاننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں یہ بڑے کرم کی خیفہ اس لے یہ بڑے نصیب کی بات ہے میں نے قرآن مکردسہ کی جس آیتے قریب کی دلاوت کا شرف حاصل کیا ہے قرآن کی متعبید آیات سے اس کا مضمون ملتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے محمد رسول اللہ والذین ماماہو وشتاو علاقو فار کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے اور ان کے جو ماننے والے ہیں ان کے جو اصحاب ہیں ان کے جو ان پر ایمان لانے والے ہیں ان کے عاشقین ہیں ان کا تریبہ یہ ہے کہ دشمنانے خدا و رسول ہو دشمنانے اہل بیت ہو دشمنانے صحابہ ہو دشمنانے اولیاء ہو ان سے دور و رفور رہتے ہیں اور صرف دور نہیں رہتے ہیں بلکہ ان پر شدیت کرتے ہیں اللہ نے قرآن میں اسی کے تعلق سے فرمایا ہے کہ اے اہل ایمان تم سرسل سخت بنو نہیں بلکہ سختی تمہاری یہ اہل بیتات اہل خرافات یہ دشمنانے خدا و رسول یہ دشمنانے اہل بیت یہ دشمنانے صحابہ تمہارے دلوں میں اپنے لئے سختی پائے حسیٰ تو اللہ نے فرمایا والیاء کی دوسری تم گلزا کہ اے اہل ایمان تمہارے اندر یہ اہلے لئے سختی پائے اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے امام اہل سنل سیدی سرکار علیہ حضرت میں اشعار کے ذریعہ اہل سردت کا پیغان دیا کہ دشمن احمد مشردت کیجئے منحدوں کی کیا مرورت کیجئے غیرز میں جل جائے یا رسول اللہ کی غصرت کیجئے اور شکر تحرے جس میں لازمِ حبیب حضورِ مذہب پر لعنت کیجئے یا رسول اللہ دوحائی آپ کی گوش مالِ اہلِ پیداد کیجئے الحمدللہ ہم اہلِ سنت و جماعت ہیں حضرت رضیم البرکت کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں ان کے شہزادگان کو ان کے خلفاء کو ان کے تلامزہ کو کی جب اسی مشن کو لے گے چلے ہیں تو کوئی مفصرِ عظم بن کے چمرتے ہیں کوئی حجتِ اسلام بن کے چمرتے ہیں کوئی مفصرِ عظم بن کے چمرتے ہیں کوئی مبلغِ اسلام بن کے چمرتے ہیں کوئی مخدی سے عظم بن کے چمرتے ہیں اور کوئی صدر و شریعہ بن کے ہی بخارے نتاتا نظر آتے ہیں اور یہی جب شدت کسی کے اندر جبرتس طریقے سے پائی جادی ہے تو شیر بیسے اہلِ سنت کی صورت میں دنیا کو پیضا میں اللہ حضرت رضیم البرکتے ہیں سبحان اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالہ شہزادِ صلفِ رضا عرصِ رضوی فیضانِ عالی حضرت فیضانِ حُجتِ الاسلام مفتیِ عاظم فیضانِ تادو شریعہ شہزادِ حضور تادو شریعہ عائدِ اہلِ سنت جو آج ہمارے اور آپ کے درمیان جو سب سے مفمندار شخصیت ہے اسی مشن پر جو کام کر رہی ہے اللہ نے ان پر کرم کیا کیا کہ انہیں اہلِ سنت کا قائد بنا دیا ہے آج قائدِ اہلِ سنت کی صورت میں شہزادِ او جانشینِ حضور تادو شریعہ او مخدومِ گرانی وقال حضور اللہ معاشاہ مخدیِ حضرت خان صاحب دام ازل ہو القرآنی تعلیماتِ عالی حضرت کو کام و تام کرتے نظر آ رہے ہیں قسم خودا کی اس در سے جلدے اور آنے جانے کو آپ مانوی نہ سمجھو عالی حضرت نے جسے اپنا روحانی بیٹا کہا یعنی حضور مذہرِ عالی حضرت شیر پیشِ اہلِ سنت ہے ایک مناظرے میں کم عمری کے عالم میں آپ کو پھیجا تھا اور ایک بڑے بہت بڑے وحابیوں کے مناظر کے سامنے جب آپ پہتے ہیں اس نے اولاً انکار کیا تیس ننھے بچے سے مناظرہ میں نہیں کروں گا لیکن جب حکمِ عالی حضرت تو اس نے جانا کہ عالی حضرت نے حضور شیر پیشِ اہلِ سنت کی فتح و حضرت کو اپنی فتح و حضرت بتائی ہے تم مناظرے کے لئے تیار ہوا یہی شیر پیشِ اہلِ سنت ہے جو فیضانِ عالی حضرت لے کے گئے تھے حیثمانِ عالی حضرت لے کے گئے تھے تعلیمانِ عالی حضرت لے کے گئے تھے وہ حبیت کی جو حبیت میں خیمے میں ایسی آج لگائی ہے کہ تفیش آج بھی موجود ہے اس مناظر کو شکستیں فارس دی تھی اور جب عالی حضرت دوبارہ ہمیں حادی ہوئے عالی حضرت کو رودار سنائی عالی حضرت نے خوش ہو کے اپنے سینے سے لگایا تھا اور سرپایا تھا کہ اے عشمت علی آپ راب الفتح ہے آج سے میرے روحانی بیدے ہیں آپ کا ماہانہ وظیفہ مقبر کرتا ہوں سبحانہ ہے حضرت شہر سے حضرت کا ذکر کر کے زائر نے اسے رضوی کو ایک حضرت پیغام دینا چاہے فتنوں کا زمانہ ہے وہابیت تو پہلے سے ہی اپنا زور لگا رہی ہے لیکن عالی حضرت نے جیسا مبھوط و مصبوط کرنے والا دندہ شکن جواب اور آپ کی تحریرات اور تعلیمات موجود ہیں یہ قیامات تک اٹھ نہیں پائے گی لیکن رازیت کی صورت میں مولائیت کی صورت میں بہت ساری گمرار فرقوں اور مذاہب کے لوگ ہمانے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن درے عالی حضرت سے درے تاجو شریعہ سے حضور مصدی آزم حضرت سے حضور حجد اسلام سے حضور مصدی آزم کے قدموں سے جلے رہنے اور آنے جانے کی اہمیت سمجھو یہی حضور مصدی آلہ حضرت ہے اپنے شہداد کان کو الجامیت الاشفیہ مبارک پر آزمگر میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے بھیجتے ہیں تین شہدادے ہیں محضرم کی چھوٹی میں جب اپنے گھراتے ہیں اور کس داخل ہوتی ہیں دوبارہ سے الجامیت الاشفیہ میں حضور حافظ ملت کی بارگرہ میں حاضر ہوتے ہیں کون حافظ ملت کی یہی در ہے حضور آلہ حضرت کی تعلیمات اور ان سے وہ بستقی کا نزیزہ ہے کہ انہیں حافظ ملت کے طور پر دنیا نائی نیاد کرتی ہے اور یہ سلام محبت پیش کرتی ہے کہ جس نے پیدا کیے کتنے لانوں کو ہر حافظ دینوں ملن کے لاکھوں سلام جلالت العلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان کی بارگاہ میں جب شہداد گانے حضور شہد میں شہل سنت حاضر ہوتے ہیں اور محضرم شریف کے بعد جب یہ سفر مزفر کا مہینہ آتا ہے حضور رضوی کی بہارے قریب سے قریب تر ہو جاتی ہے تو شہداد گانے حضور شہد میں شہل سنت حضور ملت کی بارگاہ میں ایک رقصت کی تحریر دیتے ہیں کہ حضور والا ہمیں عرصہ رضوی میں شرکت کے لئے رقصت چاہیے حضور حافظ ملت سب کچھ دیکھ رہے ہیں جان رہے ہیں لیکن ایک پیغام امد کو دینا تھا غلامان احمد کو دینا تھا آپ نے فرمایا اے شہدادو عرصہ رضوی انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں بار بار آئے گا یہ ایمہ دین متفعہ حاصل کرنے کا وقت ہے ابھی عرصہ لالا یا ششمائی یہ آخر قریب سے قریب تل ہے آپ لوگ ان میں دین میں اپنا وقت گزارے یہی سے ان کے اچھ کو منا لے شہزادوں نے اپنے ابا حضور کو خود لکھا کہ ابا حضور ایسا لگتا ہے کہ اس بار ہم ان سے رہوی کی پربحال تقریب سے محروم ہو جائیں گے حضور حافظ ملت میں خود اس حضور کو حضور شہر بے شہر سنن کے انتقال کے بعد ان کے چحلوں کے موقع پر رو رو کر سنایا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ میں نے آلہ حضرت کے بہترے خرفہ دیکھے بہترے عاشق دیکھے لیکن جو عش اور جو کمال حضور شہر بے شہر سنت میں موجود ہے دوسروں میں میں نے نہیں دیکھا یہی حضور شہر بے شہر سنت ہے آلہ حضرت کے دن سے وابستگی کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ نے حضور حافظ ملت کے ساتھ پاس ایک خط بھیجا حضور حافظ ملت بیان کرتے ہیں کہ مختصران یہ کہ اس خط کا مضمون تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اے حافظ ملت اگر آپ کے مدرسے کا قانون میرے بچوں کو رکھ سکتے تو آپ چھٹی دے ورنہ خارجہ کر کے بھیجھے مجھے یہاں منظور ہے کہ میرے بچے کمپل ہیں لیکن دلے عالی حضرت سے دور رہے یہ میری غیرت ہے اس کو گوانا نہیں کیونکہ پری پری دگریوں والوں کو گمراہ ہوتے میں نے دیکھا ہے لیکن عالی حضرت کے دن سے جو وابستا رہا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوا آجونی سے وابستگیان میں جب کچھ لوگ کچھ نمہوں کے لئے عالی حضرت کے دن سے ان کی تعلیمات سے دور ہوئے تو کوئی دھول ہو جاتا نظر آتا ہے کوئی تازیہ لے کے گھونتا نظر آتا ہے کوئی تاشا پڑیاتا نظر آتا ہے کوئی رابطیوں کی بولی پرسا نظر آتا ہے اپنے دلوں سے بزاہی مولایت یعنی حضرت علیو کا چاہنے والا کہتا ہے حقیقت میں موت نہ اہلِ بایت کے ہیں نہ صحابہ کے ہیں اہلِ بایت کے محبوں ہیں صحابہ کے محبوں ہیں یو اللہ حضرت کے اس شیر کے مزداد ہے اہلِ سنت کا ہے بیرہ بارا ہم صحابہ حضور نعجم ہے اللہ ہے اطلق رسول اللہ فیضان اہلِ بایت فیضان چارو یار فیضان پنجدن پاک عرصِ رضاوی فیضان حضرت امیر مولیاء فیضان حضرت امیر مولیاء فیضان حضور عالی حضرت عرصِ رضاوی سندہ بایت سندہ بایت اللہ حضرت کے اس شہیدے اور روحانی بیدے نے ایسی سچی وابستگی رکھی کہ ہمیں خوشی ہوتی ابھی کل عرصِ حسمتی مندے اللہ موجود تھا میں وہاں دھول والوں کی ایسی دھول بجائی گئی کہ شاید وہ دھول بجنے کے لائے گئے اور صاحبِ سجادہ جو ہے آستانے پر جو اُنس ہوا ہے وہ حضور ناجو شریعہ کے سب غلام ہیں ان کے چہنے والے ہیں وہاں بستی بستی کریا کریا تاجو شریعہ تاجو شریعہ کا نالا نالا لگا گئے مسلکِ عالی حضرت کے باغیوں کے سینے پر ایسی جو ہے ایسا پتھر مارا گیا ہے کہ وہ صبحِ قیامت تک اس در سے کراہتے رہیں گے لیکن پھر بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ صبح کے بھولے ہوئے وہ شام تک انہیں واپس آنے کا موقع دے حقِ سلیم عطا فرمائے صالیباتِ عالی حضرت پر یہ قائم ہو جائیں اپنے باپ داداؤں کی روش پر آ جائیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے نہ صرف یہ کہ حضور شہبِ شہرِ سنت بلکہ میرے مرشدِ گرامی حضور مشاہدِ ملت کا عالم یہ تھا کہ شہرِ برائیلی سے جب کوئی پھیلی بھی شریف جاتا تھا عقیدت دیکھو اس در سے وابستقی کو دیکھو کہ عالی حضرت کون ہے عالی حضرت وہ ہے جو نبی کا عشق تو رکھتے ہی ہیں صحابہ کی محبت تو رکھتے ہیں اہلِ بیت کی محبت رکھتے ہیں ہر ساتھ ہی کہتے ہیں رضا کا یہ عالم ہے کی رضا کسی سگے دیبا کے کون بھی چومیں تمہوں راہ کی تنا دماغ لے کے چلو لے کے چلے اسی مشن سرعمل کرتے ہوئے میرے مرشد حضور مشاہدِ ملت ہے برائیلی شہر سے جب کوئی پھیلی بھی جاتا تو آپ اس کے قدموں مچھوم ہیا کرتے تھے کوئی پوچھتا تھا کہ ہر برائیلی سے آنے والے مسلمان کے قدموں کو آپ کیوں چونتے ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دھلِ اعلیٰ حضرت سے ہو کے آیا ہے ان قلیوں سے ہو کے آیا ہے ان دیار سے ہو کے آیا ہے جہاں میں اس کو محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت چلا کرتے تھے اس لئے فرقِ محبت میں اس کے قدموں کو چون ملیا کرتا یہ محبت جت تک بھی وہ ہمارے سنوں کے تازت تھی آج بھی جن کے دلوں میں آلہ حضرت کی سرچیفت کی محبت رہے گی ان کے شہزادگان کی محبت رہے گی اپنا نائی تسلیم کرتے رہیں گے ان کی جودیوں ہم سنوں کا تاز بھرائیں گے لیکن جو دھوڑا سا بھی بہتا دوسرے مکجی کی طرح نکال دیکھیں گے جو کی ہمارے آقاؤں میں ہمیں یہی سکھتے حضور مشاہدہ نے آخری بات آپ نام لیں حضور مشاعدہ ملد بمبئی کا علاقہ ایک حافظ صاحب تھی جو بہت پکے سچے حشمتی تھی نا ہم نے ہاتھ حشمتی نہیں تھے نہ دھو لگی تھی نہ تازیہ دار تھے نہ رب بزاتوں صفرات والے تھی بلکہ آلہ حضرت کے سچے جانشین حضور تاجو شریعہ کے عمل پر کامل اپت تعلیمات پر عمل بنے والے تھے وہ حضور مشاہد ملت ہے وہ بہر شہر بمبئی پہتے ہیں حضور شہر بہر شہر سنت کے ایک مرید ایک عقیدت مند آپ کو تلاشتے ہوئے آ جاتے ہیں آنکھیں نہیں ہیں لیکن دل کی آنکھیں روشن ہیں وہ اپنی حضور ہے اپنی بسارت و بصیرت کے ذریعہ حضور مشاہد ملت دو شہر بہر شہر سنت تو پہچان لے لے ہیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں حضور مشاہد ملت پوچھتے ہیں کی اے حافظہ آپ نے کیسے پہچان لیا تو وہ کہتے ہیں کی تیرے غلاموں کا نقش قدم ہر آئے خدا وہ کیا پہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے ہم اس کے نبی اپنے دل میں رکھتے ہیں تو عاشقان نبی کی خوشبو کو پہچان لیا کرتے ہیں اس لیے آپ کو پہچان لیا حضور مشاہد ملت نے ایک تاریخی سوال و جواب ان سے کیا تھا آپ نے پوچھا تھا کہ اے حافظ صاحب یہ بتائیں کل کو اگر حضور شیر بے شہل سنت کا یہ شہزادہ اگر جو ہے ان کے مسرک سے عالی حضرت کے مسرک سے مشروع بے شہل بے شہل سنت سے حد جائے تو آپ کیا کریں گے وہ عرض کرتے ہیں کہ اے میرے پیرزادے اے میرے مخلومے گرامی وقال آپ کی عقیدہ تا آپ کی محبت صلاح فر لیکن تعلیماتِ عالی حضرت سے خدا نہ خاص تھا شہل بے شہل سنت کی تعلیمات سے جس دن دور ہوئے آپ کے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا یہ شہزادے شہل سنت ہیں تعلیم دینے کے لئے سوال و جواب کر رہے ہیں پوشی سے کھڑے ہوگے حافظ صاحب کو سینے لگاتے ہیں اور فرما دے ہیں اے حافظ صاحب میں یہی سننا جاہتا تھا قسم خدا کی میری منشاہ اور چاہت یہی ہے جس دن دوشِ عالی حضرت سے تعلیماتِ عالی حضرت سے ہم شہزاد کان کو بھیاتے ہوئے پانا دوسرے مکھی کی طرح نکال کر پیکے نہ اس لئے مسلمانوں دارے عشقِ نبی لے چلو قبر میں اے چراغِ لحد روشنی کے لئے اور مسلمان کے عالی حضرت پہ قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کے لئے پیارے حبیب کوپکار پیارے نبی خلام نے دامنِ مصطفیٰ میاں پاہے لطول اسلام علیکم